یہ ابھی حال کی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں اشارہ اللہ نے اسے اسلام اور ایمان سے خارج کر دیا کہا کہ قرآن سے کچھ نہیں نکل سکتا تم نکل جاؤ اور آج یہ حال ہے میرے محترم مزرگو اور دوستو کہ وہ دردر کی ٹھوکریں خانے پر مجبور ہیں کہیں پناہ نہیں کہیں جائے ملوہ اور کہیں جائے ملجا اسے نصیب نہیں ہو رہا کیونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اللہ نے اپنے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے اور وہ حفاظت کیسے کر رہا اس کی حفاظت کیا ہے ایمان والے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر قرآن کو اتار رہا چھ سال کا بچہ حفظ قرآن آٹھ سال کا بچہ حفظ قرآن دس سال کا بچہ حفظ قرآن جو عمر لہو لائیو اور خیل کوت کی ہوتی ہے غفلت اور بے توجہی اور لا پرواہی کی عمر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر کے اندر اس بچے کا انتخاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کے اندر قرآن ڈال کے اس کی حفاظت کر رہا تو جس مقدس کتاب کی حفاظت خود اللہ کرے میرے محترم مزرگو دوستو اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا بہر کا ہے میں نے اس وقت جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لئے لوگوں میں سے کچھ اس کے احل اور اس کے خاص لوگ ہیں اس کے گھر والے ہیں احل بولتے ہیں گھر والے کو یعنی وہ اللہ کے گھر والے ہیں اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے اللہ سب کو گھر دیتا ہے اللہ کا کوئی گھر نہیں وہ عرش کے اوپر مستوی ہے الرحمن علی العرش استواء وہ عرش کے اوپر مستوی ہے عرش اس کا کیسا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے فرشتےوں سے اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے لئے لوگوں میں سے کچھ اللہ کے گھر والے اور اس کے احل اور اس کے خاص لوگ ہیں صحابے کرام رضواللہ علیہم اجمعین کہ سامنے جب یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لئے کچھ اللہ کے گھر والے ہیں یعنی اس سے اتنے قریب ہیں جیسے کہ گھر والے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے لئے کچھ اللہ کے لئے کچھ اللہ کے لئے ہیں رہا ہے 어 ہمارے تو